دریائے کنہار کو وادی کغان کی ریر کی ہڈی کہا جاتا ہے کیونکہ سڑک کی کنارے سفر کریں تو دریائے کنہار مسلسل پہاڑوں سے آنکھ مچولی کھیلتا نظر آتا ہے کبھی پہاڑ اوجل تو کبھی دریا اوجل ازاد کشمیر کے پرچم پر بنی چار لکیریں یہاں کے چار دریاؤں کی نمائندگی کرتی ہیں سید صاحب نے اپنی پوری زندگی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف کر دی آپ جہاں بہت بڑے عالم مجاہد تھے وہیں بہترین مصنف بھی تھے تو اس جگہ ہم نے سوچا یہاں پہ کھانا وارن کھا کے تو فردر پھر آگے انشاءاللہ کے بھائی اور پھر آگے نران سیٹ پہ جائیں زندگی کی تلخیوں کو چائے کی چسکیوں کے ساتھ ختم کریں چاہیے بہت بہت دارے پھر اینوoli بہت دار Daar literally سفر پر نکلنے سے قبل یہ تیہ کر لیں کہ ایک ایک ہمیں کو یادکار بنانا ہے اور یہ کہ گھر سے نکلنے کے بعد ہی تفریق آغاز ہو چکا ہے سلام علیکم نران مین بزار میں اگر آپ چیپسٹ ہوتل کے بارے میں اگر سوچ رہے ہیں تو جو مین بزار کا جو روڈ ہے ٹریکس تھوڑا سا دائیں جانے بھی اب آئیں جانے آپ الکا سا تھوڑا سا ورگ اوٹ کریں گے تھوڑا دونڈیں گے تو آپ کو بھی ازار بارہ سو میں روم مل جائے گا اور یہ ہم نے آج جو روم لیا ہے وہ تھاؤزن روپیز ملیا ہے اور گاڑی کی پارکنگ کوئی سو دو سو روڈ کی ہوتی ہے روم کا آپ کو میں نظہریں انشاءاللہ چیک کر رات ہوں گا اور نران مین بزار میں تھاؤزن روپیز کا کمرہ آسانی سے مل جاتے ہیں ماشاءاللہ نران کا موسم بہت ہی دل فریب ہے اور ہر طرف اس کی چوٹی ہیں اور ہمارا سفر ابھی ابھی شروع ہو گئے انشاءاللہ سیف الملوک تک تو ملتے ہیں سیف الملوک تک بلاندو بالا پہاڑوں بہتی نتیوں دل فریب، ابشاروں، میٹھے اور شفاف چشموں کے بیچ میں اس وقت موجود ہوں وادی نران میں نران بزار میں ہر چیز موجود ہے لیکن صرف ایک بینک اور ایٹی ایم کی کمی ہے ایزی پیسہ کی بھی سروس جو ہے موطل ہو چکی تھی اور یہاں پہ ہوتلز جو ہیں ہوتلز بھی ریزنیبل پرائسز میں مل جائیں گے آپ اگر یہاں سے شروع ہوتے ہیں منیمم ہزار سے شروع ہوتا ہے شلٹر والے بھی ہیں پانچ سو والے بھی پانچ سو سے شروع ہوتی ہے یہ سلسلہ یہ بیس بائیس بچیس تیس تک آگے بھی آن ورڈ چلتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت خوبصورت اور حسین مقامات سے نوازا ہے آپ کو ضرور پاکستان کے اندرونی اور رسیہتی مقامات جو نران سائٹ پر یہ نران کا گھان مسائف الملوک کی طرف جو راستہ بغیرہ جاتا ہے یہاں سے اب میں آپ کو ایک ایریل ویو دکھاتا ہوں بڑا ہی دل فریمند ہے نران کا بزار اور یہ جو ہوتلز وغیرہ جتنے بھی چھوٹے سے لے کے پڑھے تھا اور ساتھ ایک جو ندی بہہ رہی ہے اڑک اڑک کنیدارہ میں سارا آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی لئے ہم یہاں پر اسٹیک آ رہے تھے صبح جیسے یہ موٹھے ہیں یہ ایٹی ایم مشین کا تھا اور ساتھ نہ کوئی بینک اس طرم کھلا گیا ایزی پیسر کی سروس بھی اسٹیک آ رہے تھے اسی لئے ہم آگے نہیں جا سکتے ہم نے ایٹی ایم کیوز کرنا تھا تو میں نے کہے چلو اوپر چھوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں چھوٹی بھی ماشاءاللہ سے گرین سبس میدانوں سے ہوتے ہوئے جب آپ اوپر اگر باروں کی طرف دیکھتے ہیں تو بار بھی کسی گرینری سے کام نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک گرونڈ ویسے تو اس وادی کا چپا چپا دلکش اور قدرت کے حسین نظاروں سے مالا مال ہے لیکن جیل سیفر ملوک کو وادی نران کا جھومر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کیونکہ اس جیل کا شمار دنیا کی چند سہر انگیز جیلوں میں کیا جاتا ہے مانکہ مانکہ نران شہر سے نو کلومیٹر دور اور وادی نران کے انتہائی شمالی سرے پر سطح سمندر سے دس ہزار پائنچ سو اٹھتر فٹ بلندی پر واقعہ جیل سیفل ملوک تین اطراف سے برفیلی چوٹیوں میں گری ہوئی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جیل تین لاکھ سال پہلے اس وقت وجود میں آئی جب وادی کاغان کا تمام علاقہ برف میں ڈھکا ہوا تھا نران کے مین بزار سے ہوتے ہوئے جیپ کے ذریعے کچھ ہلتے ہو شلتے ہم جا رہے ہیں سیفل ملوک جیل اور سیفل ملوک جیل تک جانے کا جو راستہ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سات گلیشیلز کے ساتھ ہم گزر رہے ہیں بلند و بالا چٹانے بیٹھے اور شفاف ششویں اور یہاں سے جو پڑوں سے شورت افشاریں یہاں سے نیچے بیدانی علاقوں کی طرف جا رہی ہیں اس کا ٹریک بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بڑا مزیدار قسم کا یہ ہمارا ڈریپ ہے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کیا نام ہے بھائی آپ کو رفیق بھائی رفیق بھائی ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہمیں سیفل ملوک جیل کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو نران کا ایک خوبصورت اور پرکشش ریزارڈ چلا وہاں جائیں گے اس لیک کا نظارہ اس کو ایسپلور کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہمارے ساتھ دیں گے موسیقی 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 ماشا اللہ اسے سیفل ملوک جیل کے جو راستہ ہے آپ کے خیلط کے نظارہ چیک کر سکتے ہیں بلند و بالا سفید اور گرن ریپ نیکس ماشا اللہ سے ماشا اللہ سے بہت دیپور کشش ریزارٹ ہے آپ کو یہاں لازمی آنا چاہیے میرے ایڈزگرن کا آپ ٹریک بھی دیکھ سکتے ہیں جیبے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم انشاء اللہ اوپر جاتے ہیں اور اوپر آپ سے ملتے ہیں موسیقی 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 مجلد کی نظاریں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے ہر طرف بلان دوبالہ پہاڑ اور صفید چادر اوریوین پہاڑوں نے ہر طرف ماشاء اللہ سے دلکش نظاریں اور جیپیں کچھ واپس جا رہی ہیں کچھ آ رہی ہیں لوگوں کا آمد کا سزلہ جاری اور ساری ہے مجلد کی مناظر آپ چکر سکتے ہیں ماشاء اللہ سے ناران کے پرکشش اور حسین مقامات میں سیفر ملوک جیل جو اپنی خوبصورتی کے باعث ملک بھر میں نمائی مقام رکھتی ہے اور آج میں اس وقت سیفر ملوک جیل کے بلکل دامن میں موجود ہوں اردگرد کے نظارہ بھی آپ چیک کر ستے ہیں یہاں پہ آج کا جو موسم ہے بہت ہی امیزنگ ہے آج یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بارش شروع ہوئی تھی بوندہ باندھی ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے اور یہاں پہ ہم جیپ سے آئے ہیں جیپ کے بغیر آپ مت آئیے گا کیونکہ جو ٹریک ہے میں آپ کو ویڈیو میں شیئر کرتوں گا بہت ہی سٹیپ راستہ ہے سٹیپ ہونے کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ پہ ہلکی ہلکی جو ہے لینڈ سلائڈنگ ہوتی جا رہی ہے اور یہاں پہ اب جیپ کا عمومن جو ایوریج ڈیٹ ہے وہ 3000 آپ یہاں پہ آکے فطرت کی بے پناہ رنگینیاں رانائیاں اور دل فریب مناظر انجوائے کر سکتے ہیں ماشاء اللہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں فیملی کے ہمراہ اور وہ بیکڈرون پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو شاید نظر آ رہے تو وہ یہی جو ہے جیپ کا ادھر سٹاپ ہے اس کے ساتھ بلکل یہ ساتھ سیفل ملوک جیل ارد کے ارد کے جو بلندوں پالا سفید چٹانوں کے ساتھ جو یہ پانی ایک لیک نوما شکل ہمیں دکھا رہے ہیں اور اس کے جو ٹریک ہے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کے یہاں جو ریزورٹ تھا کہ بہت ہی امیزنگ قسم کے لیسا ہمارے سے جڑے رہی جئے اور آپ کو مزید وہاں پہ جا کے بھی اس کے شش کے اور اس کے ویوز دکھاتا ہوں یہاں پہ سیفل ملوک جیل میں اس وقت بارش کا سوصلہ جا رہی ہے وقت وقت بارش بھی شروع ہو رہی ہے اور لہذا جب بھی آپ اس سیفل ملوک جیل پہ آئیں تو کچھ احتیاطی تدبیر کا ضرور خیال رکھئے ان میں اپنے ساتھ امریلہ رین کوٹ بغیرہ اور ایکسٹر شوز اور گرم چادر لازمی لائیے یہاں جو ٹمپریچر ہے وہ کافی جو ہے وہ لو ہے تھانڈ جا ہے وہ کافی شدد میں موسیقا موسیقا کسے راہے ہیں کہ نیچے کا نیچے نہیں آرہی ہیں پیارے پیارے موسیقی 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 ماشاءاللہ سے ناران میں سیف الملوک جیل کا نظارہ دل فریب موسیقی 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 موسیقی